تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم اس کی چھت پر سیمر ڈالنے لگے ہیں رات کافی ہو چکے ہمیں کچھ اور کام تھا تو ہم ادھر چلے گے تو یہ اب رات کو آ کے ہم یہ بنا رہے ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ help کر رہا ہوں باقی ہم یہ چھت ڈال کے آپ کو صبح دکھائیں گے کہ یہ اس طرح ہم نے اس طرح ڈال دی ہے تو باقی دوستو بڑی ہم محنت کر رہے ہیں ویڈیو کے چکر میں ہماری ویڈیو دوستو اس ویڈیو کے چکر میں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں ہمیں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کے چکر میں ہمیں خود چکر آنے لگے ہیں بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے بجری بھی ڈال دی ہے بریک والی اس میں تاکہ اس میں مضبوطی بنیں یہ دیکھیں یہ ہم نے شاپر یہ اس کی نیچے ہم نے یہ شیٹ بچھائی تھی جو آپ کو ہم نے پہلے بھی دکھا دی تھی یہ دیکھیں یہ والی یہ اس لیے بچھائی تھی کہ تاکہ جو گرمی نیچے نہ جائے تھندے کی رہے سرمن میں تو بجری ایسے لگ رہی ہے جیسے خوشک دھنیا نہیں ڈالا ہوتا ہاں یہ دیکھو ایسے لگ رہی ہے جیسے دھنیا کا وہ چڑکاؤ کیا ہوا ہے بجری ایسے لگ رہی اس میں اس کو ڈالتے ہیں سکھا دھنیا ڈالا ہوتا ہے ہم ڈالتے ہیں ایسے تو باقی دوستو آپ سے صبح ملاقات ہوگی صبح دکھائیں گے آپ کو یہ کیا ہم نے بنایا ہے چھت پر سیمت ڈال کے اس کو پکا کر دیں گے تاکہ جو ہے یہ اس کا بارش کا پانی نیچے نہ آئے اور باقی مضبوطی بھی ہو جائے دوستو یہ اگر ہم کسی سے کسی اس کے ماہر سے بنواتے تو شاید دو سے تین دن میں یہ تیار کر کے ہمیں مل جاتا لیکن ہمیں خود ہی ہم خود ہی ماہر بنے ہوئے ہیں ہمیں اتنی ایکسائیمنٹ تھی کہ ہم خود اس کو جو ہے نا تیار کر رہے ہیں اور ہمیں ساتھ آٹھ دن اس کو تیار کرنے میں لگ گئے ہیں پورا ہفتہ ہو گیا آج آٹھ ماہ دن ہے ہمیں آج آٹھ ماہ دن ہے اور اس میں راتیں بھی ہیں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں تو ایک یا دو ویڈیو میں یہ کبر ہو جانا ہے آٹھ دن کی محنت آٹھ دن کی محنت ایک ویڈیو میں یا دو ویڈیو بنے گی آٹھ دن کی محنت ایک دو دن میں چلو کوئی نہیں ہماری عوام خوش ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے تو نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہوا آ رہا ہے نیچے سے یہ دیکھیں دوستو جب یہ مکمل ہوگی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ مکمل ہو چکی ہے کیونکہ اس پہ بڑی محنت ہو گئی ہماری تو ہم نے یہ مضبوط بھی کافی بنا دیا ہے کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ روز روز یہ کام ہوتے نہیں ہیں تو خود بنا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کچھی نہ رہ جائے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی قسم کا کچھی مسئلہ نہ آ جائے اس میں چلو یہ مجھے پکڑاو میں تجھے سیمر پکڑاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ بنا لیا تھا یہ ہم نے اس کے لئے چھت کے لئے بنایا ہے تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ سیمر پکڑاتا ہوں تو وہ اوپر وہ دیکھیں وہ لگا ہوئے تو میں اس کو جو ہے یہاں سے سیمر پکڑائی جاتا ہوں تاکہ وہ اوپر لگائی جائے گا میں ابھی اوپر جا کے اب کرنے لگا ہوں تو باقی انشاءاللہ صبح آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں دوستو ہماری دوسری مرگی نے یہ اوپر والی مرگی ہے اس نے بھی یہ ابھی تک تین بچے نکال لے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے یہ کھانا ڈالا ہے ابھی کھا رہے ہیں ان کو میں نے ابھی پنجرے سے باہر اس لئے نہیں نکالا ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ دوسرے والے جو ہے وہ سروائیو کر گئے ہیں وہ دیکھیں وہ میں نے باہر چھوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ میں نے باہر چھوڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا شانا بھی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں تو وہ بہت چھوٹے تھے ابھی اس لئے میں نے وہ کھولے نہیں یہ دیکھیں بہت ہی ابھی چھوٹے ہیں یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے بھی بس نکلنے والے ہیں تو آئیے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے رات کافی محنت کر کے ہم نے اس کے اوپر سیمت ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں جی ہم نے سیمت اس کے اوپر ڈال کے اس طرح کا بنا کے آگے اس لئے ہم نے نہیں ڈالا کہ وہ ذرا یہ چھتری سی بنی ہے اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم آئی یوٹیوب چینل اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو نئی مرگی ہے ایک اور جس نے بچے نکالے تھے چوزے اس نے صرف تین ہی چوزے نکالے ہیں باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انڈے توڑ کے دیکھتے ہیں ان میں سے کیا نکلتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی کے وجہ سے کافی ان کی ریشو جو ہے وہ کم آئی ہے کیونکہ ایک مرگی کے نیچے میں نے رکھے تھے سترہ تقریباً سترہ رکھے تھے اس میں سے نکلے ہیں سات دس ہنڈے خراب ہو گئے دوسری کے نیچے میں نے رکھے تھے گیارہ اس میں سے صرف تین نکلے ہیں تین چوزے نکلے ہیں باقی گیارہ میں سے تین باقی آٹھ اس کے خراب نکلے تو ابھی دیکھتے ہیں توڑ کے دیکھتے ہیں شاید کسی میں کچھ ہو یا وہ خراب ہوں گے یہ تو ابھی نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے چلے تو یہ دیکھیں دوستو اس کو چیک کرتے ہیں یہ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ نا انڈا سخت ہوا تھا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں کیا ہوا ہے ہوئے ہوئے دوستو یہ دیکھیں اس میں نہ چوزہ بنا ہوا تھا لیکن اس سے نکلا نہیں گیا ہوئے ہوئے یار یہ میں خود ہی اس کو توڑ دیتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا چوزہ بنا ہوا تھا یار یہ دیکھو یار تو یہ بھی وائٹ والا ہی تھا جس طرح اس نے دو وائٹ والے نکالے نے یہ بھی وائٹ ہی نکلنا تھا اس کو دیکھتے ہیں دوستو یہ ایک اور میں لے کے آئے ہوں یہ تو خراب نکلا کھالو کھالو آپ لوگ کھالو خیر ہے خیر ہے آپ لوگ کھالو کیونکہ وہ خراب تھا یار یہ تو خراب نکلا ہے چلیں اور دیکھتے ہیں دوستو اے تم تو پچھے ہو جو کیوں پاؤں کے نیچے آنا ہے آپ لوگ آپ لوگ پاؤں کے نیچے آجو کہ پچھے ہو جو اے چھوٹے ٹنکی چلو باگ جو چلیں دوستو ایک اور انڈا پکڑتے ہیں مرگی مارے گی تو نہیں دو پکڑتے ہیں پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں ان کو یار تم لوگ پاؤں کے نیچے نہ آجو پچھے ہو جو تو چلیں دوستو ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ بھی خراب یہ دیکھیں یہ بھی خراب نکلا ہے اس میں کچھ لگ رہے لیکن ہے یہ خراب نہیں وہی جو آدھا ہیچو ہے یہ آدھا ہیچو ہے انڈا اور آدھا یہ خراب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو گرمی کی بجا سے نہ مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر انڈے خراب ہی نکلے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے یہ نکلائیں گھراب تو چھے یہ خراب نکلائیں اور ایک یہ جو تھا چوزہ سات اور تین وہ نکلائیں جو دس اور ابھی ایک انڈا اور ہوگا اس کے نیچے چلو بھئی اٹھ کے دکھاؤ اٹھ کے دکھاؤ یہ دیکھیں ایک انڈا دھیان سے ایک انڈا یہ پڑا ہے یہ آگیا یہ کنڈا کیونکہ میں نے اس کے نیچے گیارہ رکھے تھے تو گیارہ رکھنے کے بعد تین بچے یار یہ کیا یار گرمی کی وجہ سے نہ اس کے نیچے میں نے سترہ رکھے تھے اس کے نیچے میں نے سترہ رکھے تھے سترہ میں سے اس نے نکالے سات یعنی دس خراب ہو گئے اس کے نیچے میں نے رکھے تھے گیارہ گیارہ میں سے صرف تین ہی نکلے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہے خراب ہے بالکل خراب ہے چلو بھئی آپ لوگ کھاؤ آپ لوگ انجوائے کرو وہ احمد صحیح کہہ رہا تھا کہتا ہے اس سے تو اچھا تھا ہم کھا لیتے تو کیا کر سکتے ہیں موسیقی